حیدر آباد کے علاقے شانتی نگر میں واقعے میناٹی بی ایٹ کالیج میں آج کاؤنسلنگ منخد ہوئی اس کاؤنسلنگ میں آندرہ پردیش اسٹیٹ ہیئر ایجوکیشن چیئرمین وینو گوپا ریڈی کے علاوہ زفر جاوید وہ دیگر نے شرکت کی اس موقع پر سلطان علوم ایجوکیشن سوسائٹی کے جنرل سیکریٹری زفر جاوید نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کو تعلیم کے شعبے میں آگے آنے کی ضرورت ہے اگر ایک خاتون تعلیم یافتہ ہو جاتی ہے تو پورے خاندان کو تعلیم یافتہ بنا سکتی ہے انہوں نے کہا کہ لڑکیوں کی تعلیم کے لیے حکومت کی جانب سے بھی کئی اسکیمات شروع کی گئی ہیں ان تمام اسکیمات سے فائدہ حاصل کرنے کا زفر جاوید نے تعلیبات کو مشورہ دیا واضح رہے کہ یہ کاؤنسلنگ تین روز تک جاری رہے گی سیوز تک جاری رہے گی سیوز تک جاری رہے گی سیوز تک جاری رہے گی ترجمة نانسي قنقر